6 ستمبر 1965 یومِ دفاع ایسا دن جب پاس فوج نے اپنے بدترین دشمن کے دانت کھٹے کیے پچھلے سال 92 نیوز نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دشمن ہندوستان نے کس طرح یہ سازر شوچی تھی اور رات کی تاریخی میں اپنے نافاف آزائم یہ ہماری عرض وطن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی لیکن دشمن کو پتا ہی نہ تھا کہ اس نے کس قوم سے پنگا لیا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پاک آرمی بحریہ اور فضائیہ نے دشمن کو نیست و نابود کیا اور وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا وہ وقت تھا 1965 کا اور آج ہے 2016 اور پاک افواد جوائیتی اور جوید ہتھیاروں اور ٹکنالوجی میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اللہ کے کرم سے ناقابل تصفیر ہیں اس دفعہ ہم آپ کو پاکستان کے نزال جوگران کے بارے میں بتائیں گے اور اب میں جا رہی ہوں نائنٹی ٹو نیوز کے ہیلیم بلون کے ذریعے فضاء تو سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کا یہ مضائل جس کا نام ہے نصر نصر زمین سے زمین پر کم فاصلے تک مارک کرنے والا مضائل ہے اسے ملٹی ٹیوب بیلیسٹک مضائل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مضائل لانچ کیا جا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے اس مضائل کو لانچ کرتے ہیں اور اوپر نائنٹی ٹو نیوز ہیلیم بلون میں موجود ارزا خان آپ کو بتائیں گی کہ نصر کی رینج کیا ہے اور یہ دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اوپر، تری، تو، اوپر تو وہ جا رہا ہے نصر اپنے حدف کو نشانہ بنانے حدف نائن سیریز کا مضائل ہے جو ہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت والے اس مضائل کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے جسے دشمن کی زمینی پوچ کی پیش قدمی روپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں اسے ٹیسٹ کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں باقاعدہ اسے پاس پوچ کے حوالے ہاتھ تو آپ نے دیکھا کہ نصر کس قدر خطرناک ہتھیار ہے اب باری آتی ہے حدف ون ویلسٹک مضائل کی یونیس سو نواسی میں بنایا گیا یہ مضائل پانچ سو کلو تک روایتی اور جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حدف ون کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک ہے کم لاغت سے تیار کیا جانے والا مضائل ایک باری تعداد میں پاک پوچ کے پاس موجود ہے اس میں زائل کے چار ورینز موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ رینج والا حطف ون فور ہے جس کی رینج نو ستو کلومیٹر ہے اسے بھی نصر کی طرح کشمن کی پیش کتنی روپنے کے لیے اور اسلحہ ڈیپو یا ائر بیسس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پاک پوچ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک رینج والے مضائل ہیں حطف کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں غزنوی جی جناب یہ ہے غزنوی ایک ہائپر سونک مضائل اس کا نام سومنات کا مندر تباہ کرنے والے عظیم مسلمان جنگجو محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مضائل ہے جس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے عبدالی یا حطف تو نوے کی دہائی میں دیویلپ کرنا شروع کیا گیا عبدالی کا نام ایک اور عظیم مسلم فاتح احمد شابدالی کے نام پر رکھا گیا سوپر سونک عبدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مضائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے ہندوستان کے پتھانکورٹ ائر بیس سمیت کئی ملٹری تنصیبات عبدالی کے نشانے پر ہیں عظیم فاتح شہاب ادین محمد غالی کے نام پر رکھا گیا یہ میڈیم رینج مضائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے کہوچار ویسرشل بارٹریز میں ڈیویلپ کیا گیا یہ مضائل سات سو کلوگرام وزنی ہتھیار لے کر پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے ارزا بلکل تھی کہاں غالی تری تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے غالی روایتی اور جہری دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کی باقوبی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف یہی نہیں انیس سو تھانوے سے لے کر دو ہزار پندرہ تک غالی مزال کے کئی کامیاب تجربے کیے گئے جیسے شہاب ادین غالی نے سن گیارہ سو بانوے میں پرتفی رات چوہان کو شکست فارس سے بہچار کیا تھا اسی طرح بھارتی مزال پرتفی پر پاکستان غالی کی ایک ڈھاک ہے کئی بھارتی شہر اور فوجی تنصیبات غالی کے نشانے پر ہیں ٹھیک ہے زریاب اب میں یہی پر رکھتی ہوں آپ عدیل کے ساتھ جائیں اور ناظرین کو شاہین مزال کے بارے میں بتائیں تو عدیل تیار ہیں آپ؟ بلکل زریاب اپنے ناظرین کو شاہین کے بارے میں بتاتے ہیں کاما غوری کے بعد اب باری آتی ہے شاہین کی دشمن کی مزال ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کر اس کو تباہ کرنے والے شاہین مزال کے نشانے پر ہندوستان کے ایک دو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا چپا چپا ہمارے شاہینوں کے نشانے پر ہیں شاہین مزال پروگرام کا آخری تجربہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا جو مکمل طور پر کامیاب ہی رہا ایک سیکن میں گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے شاہین چند منٹوں میں ہی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں اپنے شکار پر چھپٹ سکتا ہے کیا ممبئی کیا دہلی کلکتہ یا کرالہ دشمن جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف سازش رچ رہا ہوگا شاہین کے نشانے پر ہیں شاہین مزال کی مار اتنی زیادہ ہے کہ بھارتی جزیرے انڈی مان اور نیکو بار بھی اس کے نشانے پر ہیں اینڈی مان اور نیکو بار جزیروں پر بھارتی بحریہ فضائیہ اور عالمی کی کئی بیسٹس ہیں جنہیں جوری حتی آنے جانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین کسی بھی وقت تباہ و برباد کر سکتا ہے میں ابھی یہی پر ہوں آپ ادھیل کے ساتھ آگئے بڑے اور مر ناظرین کو مزید کی آگاہ سے تو مدرسر اور کون کون سے جدید ہتھیار ہیں کون کون سے جدید میزائل ہیں جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے خوصان خطا کر سکتے ہیں جلد دوست دکھاتے ہیں تو جائیے مدرسر ان دشمنوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ہتھیار ہیں تو دشمنوں جان لو پاکستان وہ ملک ہے جو کندے پر رکھ کر نشانے کو تباہ کرنے والے میزائل سیریز میں انزہ کا بھی اضافہ کر چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں تیار ہونے والا اٹھارہ کلو بزنی یہ میزائل پاکستان کی جانب سے کارگل لڑائی میں استعمال ہوا پاک پوجھ کے جوانوں نے جب اپنے فالادی کندوں پر اسے اٹھایا تو بھارٹی ائرپورٹ کے دو جہاز میگ ٹی ٹی ون اور میگ ٹی ٹی ون کو آسمان کی انچائی سے زمین کی پستیوں میں گھرا دیا تو انزہ کے بعد ضرب میزائل کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے تو چلیے ناظرین اب آپ کو ضرب میزائل کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان نیوی کے جنگی احساسوں کی صلاحیتوں میں ایک قابل ذکر اضافہ تب ہوا جب نا اپریل دو ہزار سولہ کو ضرب میزائل کا کامیاب تجربہ کیا میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے لیے اسے ساہل سے فائر کیا گیا جس پر میزائل نے سمندر میں موجود اپنے کاغر کو کامیابی سے نشانہ بنایا ضرب میزائل شاہر کو دن آئیت کے بحری جنگی جہازوں کو سمندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دشمن جان لے اگر ہماری اس سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ضرب میزائل تمہاری بھجیاں اڑا دے گا تو پاکستانی ساکتہ بکتر شکن ہتھیار کو ایک چھوٹی جیپ یا ٹینک پر نس کر کے فائر کیا جاتا ہے بکتر شکن اینٹی ٹینک ہتھیار کو آئیمج وہیکلز اور دیگر پریٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کی صلاحیت نے پاک فوج کو بھارتی آنٹ ورگیٹ پر قابل ذکر بڑتری دے رکھی ہے بکتر شکن پاکستانی عام کا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس سے جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر تہس نہس کیا جا سکتا ہے تو مہک اب آپ کیا کرنے والی بس دیکھیں میں کیا کرتی ہوں پاکستان کی میزائل لسٹ بہت طویل ہے جناب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ برک میزائل کیا ہے مارچ 2015 میں تیار کیا گیا برک دراصل ایک لیزر گارڈین میزائل ہے برک ہر قسم کے موسم میں کارامت ثابت ہوتا ہے بلکل اس لیزر میزائل سے ہر قسم کے ساکن اور حرکت کرتے ہوئے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا جا سکتا ہے تو حدف کوئی بھی ہو چلتی ہوئی گاڑی ہو یا دہشت گردوں کی کمیم گاہ لیزر بین گارڈین میزائل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مستر موڈی سن لو ہمارا ماضی قربانیوں کا مظہر ہمارا حال وطن کی محبت کا پیکر ہمارا مستقبل ستاروں کا سفر کہکشا ہماری راہ گزر ہم باطل سے ڈڑنے والے نہیں حق کی خاتل لڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں دشمن تیرا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہمارا دفاع نہ قابل تسخیر ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہماری شہرت شجاعت ہماری عبادت وطن کی محبت ہماری تمنا شہادت ہے تو شہادت سے سرشار جذبوں سے لڑنے کا سوچنا بھی نہ